جی ویورز تشکر میں ہوں ویکٹوریا گاستس میں یہ پائیس باسکو کا کیپیٹل ہے تو آئیے میں آپ کو ویکٹوریا گاستس کی سیر کراتا ہوں کافی میں نے لمبی ڈرائیونگ کی ہے فرانس سے میں چلا کر آیا ہوں گاڑی اور ابھی میں سٹی میں آیا ہوں ویکٹوریا گاستس میں تو آگے میں نے پرتکال جانا ہے میں آپ کو اس کی مزید ویڈیوز بھی شیئر کروں گا تو ویکٹوریا گاستس کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ پائیس باسکو یعنی باس کنٹری جنس ہے یہ اس کا کیپیٹل ہے تو یہ جنس ہے اس کو کہتے ہیں پورا نام ہے اس کا ویکٹوریا گاستس تو پائیس باسکو اور جو ہے باس کنٹری جس کو کہہ سکتے ہیں یہ سپین کا بہت ہی امیر تیرین علاقہ ہے اور یہاں پر لوگ جنس ہے ان کا سٹینڈر کافی زیادہ ہائی ہے اور یہاں پر جنس ہے پرائزز یا لیونگ سٹینڈر جنس ہے سپین کے مقابلے میں کافی زیادہ ہائی ہے سان سبس سیان بل باؤ اور ویکٹوریا گاستیس یہ تینوں جو مشہور شہر ہیں یہ پائس باسکوکو بناتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی دوسرے چھوٹے سے مشہور ٹاؤن ہیں لیکن یہ میجر سیٹیز ہیں یہاں پر ہمارے جی بڑے پیارے ایک دوست تھے وہ پہلے رہتے تھے تو یہ بیلڈنگ میں نے ان کے لیے سپیشل بنائی ہے ان کو یاد کرنے کے لیے ہمارے بڑے عزیز بھائی ہیں وہ جی تو یہ جنسہ علاقہ ہے یہ خودی مہندی کا علاقہ ہے آپ اس کو سینٹر کہہ سکتے ہیں اور یہ سینٹر میں سکول ہے اس کا نام ہے سب خودی مہندی اسکولہ اسکولہ جنسہ ہے وہ اس کو باس زبان میں سکول کو کہتے ہیں اور یہ سکول جنسہ ہے کافی بڑا سکول ہے یہ سکول کی آپ دیکھ رہے ہیں اس کی سراؤنڈنگ ہے یہ سکول کی تو اس سکول میں یہ ہے کہ یہاں پر اسلامی تعلیم بھی دی جاتی ہے اور یہاں پر انگلیش بھی پڑھائی جاتی ہے اس کے علاوہ سپینش پڑھائی جاتی ہے اور باسک لینگویج ہے وہ پڑھائی جاتی ہے تو یہ پرائیمری سکول ہے یہ سینٹر کا سکول ہے یہاں پر کافی زیادہ مشہور سکول ہے یہ والا جی تو خودی مہندی جنسہ ہے یہ پہلے بہت زیادہ جہاں پر جہوس رہتے تھے یہ شہودی رہتے تھے اور اس کے علاوہ خودی مہندی جنسہ ہے وہاں سے ہی جنسہ ہے وہ لفظ جنسہ پیدا ہوا ہے باسک زبان میں تو اس کے بعد جنسہ ہے خودی مہندی کا مطلب ہوتا ہے ماؤنٹین صافتہ جیو اور یہ دیکھیں یہ سکول آپ کو میں دکھا رہا ہوں کافی زیادہ بڑا سکول ہے یہ والا اور اس سکول کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں آپ کو آگے سے جا کے دکھاؤں گا کہ وہاں پر جنسہ تھا قبرستان تھا یہ جو دیکھ رہے ہیں سامنے تو پرانا قبرستان تھا جیوش کا پھر انہوں نے اس کو گرین ایریا میں کنورڈ کر دیا ایک اگریمنٹ کے تحت اور اب یہ پبلک کے لیے سپیس بن گیا ہے یعنی یہاں پر آپ انجوائے کر سکتے ہیں اور یہ سکول کے سامنے ہے بالکل یہ جی خودی مہندی جنس ہے علاقہ اس کا یہ دیکھ رہے ہیں گرین ایریا ہے یہاں پر بیٹھنے کی جگہ ہے یہاں پر تو شام کو لوگ یہاں پر کافی زیادہ آ جاتے ہیں اور انڈرگراؤنڈ پارکنگ بھی ہے یہاں پر بنائی ہوئی یہ ہے یہ پارکنگ کا علاقہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور یہ سارا بہت علاقہ ہے بڑا سا گرونڈ بنایا ہوا ہے کسی سبانے میں یہ یہودیوں کا کبرستان ہوا کرتا تھا تو اب یہاں پر جو ہوتا ہے بچے وغیرہ یا فیملیز شام کو آ جاتی ہیں اور یہاں پر کافی گیدرنگ کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو میں آگے جا کے دکھا رہا ہوں کافی جن سے نیٹ اینڈ کلین ہے یہ والا ایریا اور ایک دو یہاں پر ہم گئے تھے تو یہاں پر ایک سامپ بھی ہمیں ملا تھا بلکہ بڑا ہی چنسہ تھا اس وقت ڈر لگا تھا بہت زیادہ تو گریوں کے اس وقت دن تھے بہرحال تو اب یہ دیکھیں میں بھی در آیا ہوں تو یہ علاقہ دیکھیں کتنا یہ گریم ہے یہ جی سوشل سینٹر کا دفتر ہے تو اس سوشل سینٹر کے دفتر میں بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں مثلا سویمنگ پول ہے یہاں پر اس کے علاوہ یہاں پر جم ہے لائبریری ہے اس کے علاوہ یہاں پر دفتری جن سے ہوتی ہیں کام ہوتی ہیں وہ یہاں پر ہوتی ہیں اس علاقے میں تو یہ کیونکہ اس شہر کے مرکز میں واقعہ ہے تو یہاں پر جن سے ہوتا ہے کافی زیادہ لوگ بھائر آتی ہیں اور جم بھی ہے یہاں پر اور بچوں کے کھیلنے کے لیے پیر ایک رون کی جن پر بنایا ہوا ہے ہوتی مہندی کا یہ ہے جی سینٹرو جی تو آب ہی چلتی ہیں مزید شہر کو دیکھتی ہیں ویکٹوریا گاسیس کا کیسا شہر ہے یہ جی تو یہ ہے ویکٹوریا گاسیس کی آپ یہ دیکھ رہے ہیں گلیاں وہاں کافی کشادہ ہیں یہاں پر گلیاں چلتے چلتے اب ہم شہر کے مرکز میں آگئے ہیں اور یہاں پر جو سٹی کا جو سارا بزنس ہوتا ہے کاروبار ہوتا ہے یہاں ہی چلتا ہے یہاں پر کافی زیادہ بڑی شاپس ہیں یہ جونس ہے جی ویکٹوریا کا یہ دیکھ رہے ہیں یہ کمرشل سینٹر ہے یہاں پر یہ اس کا سینٹر ہے ویکٹوریا کا آئیے میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں یہاں کی جو سب سے جو امپورٹنٹ سپر مارکیٹ ہے اس کا نام ہے آلکورتے انگلیس آئیے میں آپ کو آلکورتے انگلیس آپ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی اس میں کہتے ہیں آلکورتے انگلیس یہ یہاں کی سپر مارکیٹ ہے بڑی مہنگیاک سپر مارکیٹ ہے یہاں کی جی تو یہ جونس ہے آپ دیکھ رہے ہیں شاپنگ سینٹر ہے اور یہ شہر کی جیسے میں نے کہا وست میں ہے تو یہاں پر ٹریفک کا بڑا اچھا سسٹم ہے ٹراموے بھی یہاں پر چلتی ہے اور یہ دیکھیں بھی ایک بھلکہ ٹرامو آ گئی ہے اور یہاں کی ٹراموے ہوتی ہے یہ گرین کلر کی ہوتی ہے سبز رنگ کی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ ٹراموے یہاں سے یہ گزر رہی ہے تو یہ جونس ہے ٹراموے وکٹوریا گاسس میں بہت سارے علاقوں میں جاتی ہے اور پورا تقریب میں وکٹوریا قور کرتی ہے اب یہ شہر جونس ہے پہ زیادہ بڑا ہو رہا ہے تو بعض علاقے ایسی ہیں جہاں بارے ٹراموے ابھی نہیں جا رہی اور وہاں پر بسس چلتی ہیں یہ دیکھیں ٹراموے کی پٹڑی انہوں نے بنائی گئے اس علاقے میں یہ بلکل سنٹر کا علاقہ ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اور یہاں پر جونس ہے ٹراموے بھی چلتی ہے اور ٹرام ٹریفک بھی چلتی ہے یہ تصویریں دیکھیں یہ سوئی دھاگے سے بنائی ہیں اور یہ لڑکی دیکھیں کتنی منت کر رہی ہے اور اس نے کتنے یہ پیری اور کتنی منت سے یہ دھاگے سے بنائی ہیں سوئی لگا کے تو بہت باریک بینی والا یہ کام ہے یہ دیکھیں اور بہت خوبصورت ہے یہ کام یہ یہاں پر جو شو بغیر ہوتی ہیں اس کے لیے انہوں نے بنایا ہوا ہے یہ پلازہ دی اسپانیاں یہ اٹھارہ سو چھتر میں بنا تھا اور یہ کافی زیادہ قدیم جنس ہے سکوئر ہے اور اس کی بیلڈنگ جنسی ہے کافی موٹے پتھروں سے بنی ہوئی ہے اور کافی زیادہ سٹرونگ ہے اس بیلڈنگ کو دیکھیں انہوں نے کیسے پیلرز بنائے ہوئے ہیں بندوں کے یہ سٹیچو کے طور پر بنائے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پر کتنا نیٹ اینڈ کلین ہے یہ والا ایریا اور یہ دیکھیں کشادہ جنسی ہیں بہت زیادہ سڑکی ہیں یہاں پر تو اگر آپ نے در آنا ہے تو یہاں پر کار پارکنگ آپ کو نہیں ملے گی آپ کو کار پارکنگ کر کے اپنی گاڑی اور پھر آپ اس علاقے میں بائی واک کے ذریعے ہی آ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی ہے اس کا سارا علاقہ سینٹر کے ہی علاقہ ہے یہ والا اور یہاں پر جنسی ہے کافی زیادہ کھلی جگہ بنائی ہوئی ہیں بیکٹوریا گاستیس کا جنسہ ہے علاقہ سینٹر میں یہ پرانا علاقہ ہے اس کو اولڈ سٹی کے نام سے جنا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو اس کی سراؤنڈنگز پر ہے وہ نیا سٹی بن رہا ہے تو اس لئے اولڈ اور نیو سٹی آپ کہہ سکتے ہیں اور یہاں پر جنس ہوتا ہے یہاں کے ریزیڈنس کے لئے میڈیکل کی جو فیسیلیٹی ہے وہ فری آف چارج ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جن لوگوں کے برس کام غیرہ نہیں ہوتا تو حکومت ان کی مدد کرتی ہے چاہے وہ یہاں کے لوکل ہوں یا غیر ملکی ہوں چاہے ان کا جو بھی سٹیٹس ہوئی تو حکومت ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے ان کی مدد کرتی ہے تاکہ وہ اس شہر میں رہیں اور اپنا کوئی بزنس غیرہ کر سکیں اور یہاں کی جو حکومت ہے وہ فارنرز کا بھی بہت زیادہ خیار رکھتی ہے جی تو یہ ہے یہاں کا جی لیٹر باکس یہاں پر پیلے رنگ کا ہوتا ہے اور میں اب آپ کو سٹی سینٹر کے علاقے سے ایک دوسرے شاپنگ سینٹر ملے کے جا رہا ہوں جو بکٹوریا گاستس کا سب سے بڑا شاپنگ مال ہے اور یہ دیکھیں اس کی طرف جن سے کافی زیادہ ہوتل بھی بنائے ہوئے ہیں کافی انچے اور ابھی ہم جا رہے ہیں بولیوارڈ یہ ہوتل دیکھیں کتنا خوبصورت ہوتل ہے یہاں پر اور اس کی ڈیزائننگ دیکھیں کیسے انہوں نے بنائی ہوئی ہے اور ابھی ہم میں جا رہا ہوں بولیوارڈ کی طرف بولیوار جن سے ہوتا ہے یہاں کا شاپنگ سینٹر ہے بہت بڑا اور یہ روڈ ہے اس کی طرف جا رہی تو یہاں پر جن سے ہے کافی زیادہ سیل وغیرہ بھی لگتی ہیں سیزنل سیلز ہوتی ہیں یہاں پر آپ چیزیں جن سے ہوتے ہیں خرید سکتے ہیں اور یہ شہر کا سب سے بڑا ہی شاپنگ مول ہے یہ دیکھیں بہت خوبصورت ہے اور اس کی پارکنگ دیکھیں کتنی بڑی ہے اس کے نیچے یہ شاپنگ مول کے پار کر سکتے ہیں آپ یہ سارا پارکنگ کا ٹریک بنا ہیا ہوا ہے اور یہ دیکھیں اس کے اوپر جن سے ہے کافی زیادہ ادھر شاپس بنا ہی ہیں بڑی بڑی سی شاپس اور اندر جن سے ہے بہت دوسری شاپس بھی ہیں کافی زیادہ تو اس شہر کے اندر یعنی شاپنگ مول میں آپ کو ہر قسم کی جن سے ہوگی شاپنگ کھانے بینے کی چیزیں کپڑے بغیرہ سارے چیزیں یہاں سے آپ کو مل جائیں گی تو اس کے اندر بچوں کے لیے بھی کافی زیادہ کھیلنے کی جگہ ہیں اور یہ بہت بڑا شاپنگ مول ہے یہاں کا اس کا نام ہے بولیوار شاپنگ مول اور یہ سارا اس کا علاقہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں جی تو یہ جو سپین کا صوبہ ہے یہ خود مختار صوبہ ہے یہ اپنے فیصلے جن سے ہوتا ہے خود ہی کرتا ہے اور یہ کافی امیر صوبہ ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے تو یہاں پر دنیا میں کوئی بھی بشندہ ہو یہاں پر رہ رہا ہو کچھ عرصے تک تو یہاں کی حکومت یعنی صوبہ کی حکومت جن سے ہے بندوں کی مدد کرتی ہے مالی حمدات اور ان کے لیے ہر قسم کی سولتیں بھی دیتی ہے ابھی ہم آگے ہیں شہر کے سب سے بڑے بس سٹیشن پر تو یہ بہت بڑا بس ٹاپ ہے یہ دیکھیں یہاں سے پورے سپین کے لیے بسیں چلتی ہیں بلکہ دوسرے سٹیز اور کنٹس کے لیے بھی یہاں سے بسیں چلتی ہیں اس میں کافی زیادہ بسوں کی گنجائش ہے اور ابھی میں آپ کو شہر کے دوسرے طرف لے کے جا رہا ہوں جہاں پر عوام کے لیے انہوں نے ہسپتال بھی بنائے ہوئے ہیں اور اس کا نام ہے چگورچو ہسپیٹل جی وہ ورس تو بھی یہ سارا میں آپ کو مکٹوریا گستی جنس ہے اس کی سیر کروا رہا ہوں یہ آپ دیکھیں اس کی ساری یہ روڈز ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو وکٹوریا گستی کے بارے میں کچھ مزید دلچسپ حقائق کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں کہ دو ہزار بارہ میں وکٹوریا گستی کو گرین کیپیٹل کے طور پر مانا گیا اور اس کے علاوہ وکٹوریا گستی میں جیس فیسٹیول ہر سال منایا جاتا ہے اس کے علاوہ مرسز ڈیز جو گھاڑی ہیں ان کے انجن یہاں پر بنتے ہیں پی ایسے اور میشلنگ کی فیکٹیاں بھی ادھری ہیں اس لئے یہاں پر روزگار کے کافی زیادہ مواقع ہیں اور اس کے علاوہ وکٹوریا گستی میں صرف کارگو ائرپورٹ ہے کیونکہ یہاں پر کافی زیادہ فیکٹری ہیں تو اس لئے یہاں پر کارگو ائرپورٹ ہی ہے اور وکٹوریا گستی میں جو اولڈ علاقہ ہے اس کو کاسکو ویکھو کو ایک نام سے جانا جاتا ہے وکٹوریا گستی کا ایک اور سسٹر ٹوین سٹی برازیل میں ہے اس کا نام بھی وکٹوریا ہی ہے اور وکٹوریا گستی کو ورلڈ ہریٹیج سنٹر میں بھی ایک سٹی کے طور پر جانا جاتا ہے اور اس کے علاوہ وکٹوریا گستی میں گھار لینا بہت ہی مشکل ہے یہاں پر چار موسم ہوتی ہیں اور زیادہ در یہاں پر سکولوں میں جنسہ ہوتا ہے باسک زبان پڑھائی جاتی ہے اس کے علاوہ وکٹوریا گستی جنسہ ہے وہ کافی عرصے سے سپین سے انڈپینڈنس بھی چاہتا رہا ہے اور ان کی خواہش تکیے الگ ہو جائیں لیکن ابھی بھی یہ سپین کے ہی کنٹرول میں ہے اور اب یہ ازادی کی ان کی تحریک جنسی ہے تقریباً ختم ہی ہو گئی ہے اور یہ بہت زیادہ امیر علاقہ ہے سپین کی ایکانومی اس صوبے پر بہت زیادہ منصر ہے اس کے علاوہ پائیس باسکو جنسہ ہے یعنی وکٹوریا گستیز اس کا جو سیٹی سینٹر ہے وہ ٹریفک سے بلکل فری ہے یہاں پر کوئی ٹریفک نہیں آتی اب پیدل ہی جا سکتے ہیں تو وکٹوریا گستیز میں بہت سرے خیر ملکی امیگرنٹس بھی رہتے ہیں جن میں مروکی لیٹن امریکہ کے ملک کولمبیا ایکوارڈور غیرہ شاملہ اور پاکستانی ہیں زیادہ تر یہ ان کی تعداد ہے بس فرانس سے میں نکلا تھا تو ابھی مجھے تقریباً اٹھارہ گھنٹے ہو گئے ہیں میں گاڑی چلا رہا ہوں تو وکٹوریا پر میرا آنے کا پرگرام تھا تو میں نے کہا صبح صفرے یہاں پر پہنچ جاؤں تو وکٹوریا کو ہم زیادہ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں تو ابھی تک میں جنسہوں گاڑی میں ہوں اور گاڑیوں کو یہاں پر بہت زیادہ دیکھے ہیں جگہ جگہ گاڑیوں کے لائنیں لگی ہوئی ہیں سوچ رہا ہوں کہ گاڑی پارک کر دوں لیکن کوئی سپیس مل رہی نہیں ہے تو یہاں پر یہ ہے کہ جو یہاں کے رہنے والے ہیں ان کے لئے الگ پارکنگ ہے اور دوسری جو گاڑی ہے پارکنگ وہ مل رہی نہیں ہے پینگ والا بھی جنس ہے وہ بھی سارا بک ہے یہاں پر میرے خیر میں کوئی چھوٹی کا دن ہے اس لئے تو بڑا مشکل ہے یہاں پر گاڑی پارک کرنا تو سفر بھی میرا بہت زیادہ لمبا تھا اور آگے ہم نے یہاں پر سوچ رہا ہوں میں ایک دن رہا ہوں وکٹوریا میں اور پھر آگے ہم پرتگال چلے جائیں تو ابھی تک تو مجھے کوئی گاڑی نظر نہیں آری پارکنگ تو ابھی میں اس طرح جا کے ذرا دیکھتا ہوں ویسے یہ بھی سکول ہے جو نظر جو آ رہا ہے آپ کو بچوں کا سکول ہے یہ لیکن یہ باسک میں پڑھاتی ہیں اس کو اور ابھی جا کے دوسری سائٹ پہ جا کے دیکھتا ہوں تو وہاں پہ کوئی پارکنگ مل جائے کیونکہ یہاں پر جنس ہے جو پارک ہے وہ جانا چاہ رہا ہوں وہ بھی کچھا پارک ہے اور بلڈنگز دیکھیں بڑی بڑی یہاں پر ہیں کافی زیادہ بلڈنگز ہیں تو یہاں پر جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپارٹسمنٹ میں ہی رہتے ہیں گھروں وارا سسٹم میں نہیں ہے یہاں پر گھر ہیں تو وہ زیادہ تر جنس ہیں آٹ آف سٹی ہیں تو زیادہ تر جنس ہے سپین میں لوگ اپارٹسمنٹ میں ہی رہتے ہیں تو ابھی میں آگی چاہ رہا ہوں دیکھتا ہوں کہ کہیں پارکنگ مل جائے تو بہتر ہے تو پارکنگ کا مسئلہ لو جائے تو پھر ہم سٹی کی تھوڑی سی واق بھی کریں گے تو یہ سارا جنس آپ علاقہ دیکھ رہے ہیں یہ جنس ہے سارا سنٹر کے اردگری کے علاقہ آتا ہے اور یہاں پر دیکھیں گھلیں ہیں جنس یہاں کافی زیادہ کشات ہیں اور بلڈنگز ہیں ساری بنی ہوئی یہاں پر ہیں تو بس ویکٹوریا گستس کے بارے میں میں نے یہ ویلاگ بنانا تھا تو میں نے اس کے بارے میں کافی زیادہ سٹیڈی کر کر آیا تھا کہ میں نے کہا چلیں ویلاگ بنانا ہے تو اس کے بارے میں جتنی انفرمیشن ہو میں وہ لے لوں تو ابھی میرے تک ذہن میں جو آ رہا ہے میں وہ بتا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ جنس ہے یہ سٹیڈیم ہے فوٹبال کا یہ والا ہے کتنا خشاندار ہے یہ اور بس ابھی ہم گاڑی میں جا رہے ہیں تو ویسی یہ کہ اب گاڑی میں بنا جلجتی سارا ویکٹوریا گستس گھوم سکتے ہیں کیونکہ یہ اتنا بڑا شہر بھی نہیں ہے اور ابھی جو بڑا ہے ویسے مارتے مارا بن رہی ہیں تو سٹی سینٹر تو پیدل بڑی آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں یہ شہر جنس ہے بڑا سیف ہے یہاں پر کوئی میں ترہ پہ اتنی کوئی ڈینجرس یا رسکی چیز نہیں ہے تو لوگ یہاں سے رات کو بھی رام سے چلے جاتے ہیں دن کو بھی تو کبھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا کافی زیادہ یہاں پر سکون والا شہر ہے یا محول ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں تو بس ابھی میرے خیال میں اس گلی میں میں جا رہا ہوں تو مجھے یہاں پہ پارکنگ مل جائے گی میرے خیال میں کیونکہ یہ تھوڑا سا کوئیٹ علاقہ ہے تو بس ابھی یہ میرے خیال میں دیکھتے ہیں گلیاں ہی گلیاں یہاں پہ چل رہے ہیں بس تو یہ ہے کہ خوبصورت ہے ساپ سترس ہے اور یہ سم نے پارک آ گیا ہے یہاں پر تو میں یہاں ہی کو تھوڑا سا رک جاتا ہوں کیونکہ میں نے کہا چلو میں ویلاغ میں یہ بھی بنا لوں ذرا تو یہ جن سے کافی زیادہ اچھا اور جگہ گھرین نہیں بڑھ رہی ہے یہ دیکھیں دیوار کتنی پیاری بنائی ہوئے یہاں پر پینٹ انہوں نے کیا ہے اس کو گرافٹی کہتے ہیں لیکن انہوں نے یہاں پر اس کو کچھ تھیم دے کے بنایا ہوا ہے تو پوری دیوار بڑی مہارت سے پینٹ کی ہوئی ہے یہ دیکھیں انہوں نے یہ سائے کلوال آ گیا بہر آنے تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت دیوار بنائی ہے یہ اور یہ دیکھیں ادھر سے بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں وہ بسورت ہے کافی زیادہ چڑھ کے اب ہم اوپر چلتے ہیں یہاں پر پارک کی طرف جو انہوں نے گراؤنڈ بنایا ہوا ہے نسلہ مجھوں آپ کو دیکھیں بتو میٹو بنایا ہوا ہے جو بات میں جو بات میں موٹوریا گاستیز میں بس س رپارک رہے ہیں جی تو ابھی ہم آگے ہیں سنسو مہندی والے علاقے کی طرف آگے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ دیکھیں یہاں پر انہوں نے کتنا بڑا جنس ہے لائن کا جال بچھایا ہوا ہے یہ ٹراموے کا اور یہ گھر دیکھ رہے ہیں آپ کیسے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اپارٹمنٹ ٹائپس کے تو کافی لوگ ادھے رہتے ہیں یہ دیکھیں کاسکو ویخو کا یہ علاقہ ہے جہاں سے یہ سٹی جنسہ تھا بننا شروع ہوا تھا سینٹر یہ ہے ایکزیکٹ سینٹر یہ کاسکو ویخو کا علاقہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہ جنسہ ہے جی پلازہ ہے اس کے پاس ہے یہ میوزیم ہے ایک یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہاں پر جنسہ تھا نپولین جنسہ تھا جب اس نے جنگ لڑی تھی تو اسے علاقے میں جنگ لڑی تھی نپولین نے اور یہاں پر جنسہ انہوں نے بہت بڑا ایک سکوئر بنایا ہویا ہے پلازہ دیلا ورخن بلانکا یہ دیکھیں جی پلازہ دیلا ورخن بلانکا ہے یہاں پر نپولین کی جنگ ہوئی تھی اٹھارہ سو تیرہ میں یہاں پر جنگ ہوئی تھی وار ہوئی تھی جو تو اس کی یادگار کے طور پر جہاں پر انہوں نے یہ بنایا ہویا ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ ٹورسٹ کافی زیادہ آتی ہیں اس کو دیکھنے کے لئے اور یہ دیکھیں وکٹوریا گاستس کیسے انہوں نے لکھا ہوا ہے تو یہاں پر دیکھیں کیسے لوگ آئے ہوئے دیکھنے کے لیے وکٹوریا گاستس کو اس کا نام ہے لا میرادہ یہاں پر جو جنگ ہوئی تھی پہلے صدیوں پہلے سپینش اور بریٹش فورسز نے مل کر فرنچ کو شکست دے دی تھی تو لا میرادہ یہ جنس ہے اس کی یادگار کے طور پر بنایا ہوا ہے اس کو دیکھنے کے لیے کہ یہاں پر پہلے کبھی اس علاقے میں بہت صحب جنگ ہوئی تھی گمزان کی جنگ تو یہ سارا پتھر کا بنا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ کیتھیڈرل ہے یہاں پر کافی زیادہ کیتھیڈرل ہے یہ دیکھیں کیتھیڈرل ہے کافی پرانا کیتھیڈرل ہے یہ بھلا اور اس کے علاوہ یہاں پر دوسرے بھی بہت سارے اور بھی کیتھیڈرل ہیں تو یہ آپ دیکھیں یہ بھی ایک مشہور کیتھیڈرل ہے ابھی یہاں سے ٹرانویں جا رہی ہے یعنی بڑا اچھا ٹرانسپورٹ کا ان کا سسٹم ہے سٹی سے اب بڑے چلتی آ جا سکتے ہیں تو آگے اب چلتے ہیں میں آپ کو ایک اور دکھاتا ہوں یہ بھی ان کا پرانا سے ایک چرچ ہے جی ویورز تو یہ تھا بکٹوریا امید آپ کو پسند آیا ہوگا نیکس ٹیم آپ کو کسی اور ویڈیو میں کسی اور جگہ کسی اچھے شہر میں لے کے جاؤں گا بائے بائے بکٹوریا گستےز موسیقی